حضور پہلا سوال جو ہمارے پاس تحریری طور پر موجود ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے بھی بہت بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اس طرف کہ روزہ کا وہ کونسپ فاسٹ کے حوالے سے وہ جو کونسپ ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اب روزہ نہ رکھنے والے بھی ہیں تو شریح حکم کیا ہے روزہ کا اور نہ رکھنے پر کیا اس کی حکم ہے تو ہی دو رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اور ضروریات دین کو قبول کرنے کے بعد ضروریات دین پر اعمال لانے کے بعد جس طرح نماز ہر مرد و آقل مسلمان پر لازم ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے اور جو جان پوچھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں بہت ساری وعیدیں ہیں کہ بلا اجازت شریح جو روزہ نہیں رکھے گا کیا ریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو وہ زمانہ بھر کا روزہ رکھے تب بھی اس کا کفارہ نہیں ہوگا تب بھی یعنی وہ سواب نہیں پاسکتا تو یہ بہت بڑی وعید ہے اسی طرح حضرت سیدنا ابو امام اباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ ایک پہاڑ پر لے گئے جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو میں نے کچھ آوازیں سنیں میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں تو کہا گیا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ بعض لوگوں کو ان کے ٹخنوں کی جو پٹھے ہیں وہاں سے پکڑ کر الٹا لڑکایا گیا ہے تو میں نے جب استفسار کیا تو کہا گیا کہ یہ روزہ جو بغیر اجازت شریح افطار کرنے والے لوگ ہیں یعنی روزہ رکھ کر پھر بغیر کسی اجازت شریح کے روزہ توڑ دیا ان کا انجام یہ ہے اور مزید اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جبڑے جو ہیں وہ پھار دیا گئے تھے اور اس میں سے خون بے رہا تھا تو یہ روزہ رکھ کر بغیر اجازت شریح توڑ دینے والوں کا انجام ہے تو جو سیرے سے روزہ ہی نہ رکھتے ان کا کیا انجام ہوگا تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل نے جو اس کے لیے بہت زیادہ نعمتیں اور بہت زیادہ ثواب رکھے ہیں وہ حاصل کریں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یقیناً اس جواب کے بعد ان اسلامی بھائیوں کو سوچنا چاہیے آج ہمارے پاکستان کے اندر بھی موڈرن ایک جو کلچر بنتا جا رہا ہے ان لوگوں کے اندر یہ ایک طرح سے ایسا لگتا ہے شاید یہ فیشن ہے کہ روزہ نہیں رکھنا میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم مسلمان ہیں ہم فالوورز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیرون ملک میں جو اسلامی بھائی سنجھے ہیں اس بار پکی نیت کر لیں کہ اگر آج تک سستی رہی ہے اس کی قضا تو کرنی ہے لیکن اس رمضان میں ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ